السلام علیکم مائیوٹیو فیملی کیسے ہیں سب امید دے کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے تو جتنی مزددار آپ لوگ کو یہ دیکھنے میں ریسپی لگ رہی ہے نا یار بنانی اتنی ہی ایزی اور بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو یہ ریسپی جو ہے نا میں نے آج بنایتی بڑے ہی دل سے اتنی گرمی میں اور گرمی بہت لگتی ویڈیو بناتے وقت آپ لوگ لائک سبسکرائب نہیں کرتے نا پھر میں دی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں تو آپ لوگوں نے سبسکرائب اور لائک تو لازمی کرنا ہے اس والے ولوگ کو تو لازمی کرنا ہے کیونکہ اس ولوگ میں میرے تھوڑی ستبھی اور بھی ٹھیک نہیں تو میں نے آپ لوگ کے لئے ولوگ بنایا ہے تو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھوننا اچھا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دی جائے گا تاکہ آنے والے ہر ولوگ آپ لوگ کو فری میں دیکھنے کو اور فٹا فٹ سے دیکھنے کو مل جائے تو یہاں پر ہم لوگوں نے تین پاؤ چکن اور تین پاؤ ہوئی یہاں پر دہی لی تھی نہیں کوئی اچھی طریقے سے ہم لوگ نے بلینڈ کر لیا تھا فٹ لیا تھا آپ لوگ ہاتھ کے مدد سے چمت کے مدد سے کسی چیز کے مدد سے آپ لوگ اس کو فٹ کر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہم نے بلیک پیپر کالی مرچو جیسے بولتے ہیں وہ ڈالی تھی یہاں پر کالی مرچو ڈالنے نے ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ابھی اس کو کرنا ہے مریند تو ہم نے یہاں پر کالی مرچو ڈال دی اپنے ہساپ سے آپ لوگ اپنے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ نے بھر کر جتنا آپ کو بلیک پر حجمہ تو بلکل بھی اس distant کی کا آپ لوگوں نے اس کے بعد ako اچھی طریقے سے اس کو ملانا ہے اور اچھی طریقے سے ملاتے رہنا ہے تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہ والا ڈائلوگ جو ہے میں نے ابھی ابھی یوٹیوب سے سیکھا ہے اپنے کیری مناٹی سے میرا کیری مناٹی تو نہیں ہے خیر وہ تو پہلا جب میں اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں میں سمجھتے ہیں اس کا نام چیری مناٹی ہے لیکن اس کا نام کیری مناٹی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر تکا مسالہ لیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تکا مسالہ میں تو بہت آپ لوگوں نے تکا مسالہ میں بھی لازمی ٹرائے کرنی تو بلکل نہیں بھولنی تو ٹرائے لازمی کریے گا آپ لوگ ریسپی دیکھنے کے بعد تو ہم لوگوں نے ہاف پیکٹ جو تھا یہ فل تھا تو ہم لوگوں نے آدھا جو تھا وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا آدھا ہم رکھ دیں گے آدھا بعد میں ڈالیں گے اس پینہ میں نے اتنے دل سے بنائی تھی اور سچی میں بنا کر دل خوش ہو گیا تھا کیونکہ یہ جلدی سے بن گئی تھی اور اتنی مزے کی بنی تھی نا یہ چکن تکا اتنا مزے کا بنا تھا اور اس کے گریوی اتنی زیادہ تھک تھی نا کہ کھانے میں اتنا مزہ آ رہا تھا میری ممہ نے سب نے تعریف کری اور جب انسان کی تعریف ہو جائے نا تو بڑے خوش ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگ مجھے دی موٹیویٹ اس لیے کرتے ہیں نہ مجھے سبسکرائب کرتے ہیں میرے ویوز بڑھاتے ہیں بلکل بھی آپ لوگ اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی سے شیئر کیا کریں تاکہ مجھے بھی خوشی اور میں اور اچھے چیسی ویڈیوز آپ لوگ کے لیے بنا کر لکھا رہا ہوں تو یہاں پر ہم لوگ نے فلیم میڈیم رکھنی ہے اپنی بلکل ہائی نہیں رکھنی اس کے بعد یہاں پر میں نے پانچ چھوٹے چھوٹے سائز کے انیان لیے تھے پیاز لیتھی اس کے بعد ہم نے پیاز کو کٹنگ کرنا ہے کٹنگ آپ لوگ کسی بھی اینگل سے کٹ سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو بلینڈ ہی کرنا ہے تو اگر آپ لوگ کورما وغیرہ بنائیں تو ٹیماٹر اور انیان پیاز کو اچھی طریقے سے ہم لوگوں نے بلینڈ کرنا ہے یہاں پر میں نے آئل زیادہ لیا تھا آپ لوگ کم زیادہ آئل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ کوئی اچھی چیز بنا رہے ہوں تو آئل کی کوئنٹیٹی زیادہ رکھا کریں تاکہ کھانے میں مزے کا لگے اوپر گریو پر تیل آئیوہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور سرپ کرتے ٹائم تو بہت ہی اچھا لگتا ہے سوکھا سوکھا سا عجیب سا گھندا سا لگتا ہے تو اس لئے مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر میں نے آئل ڈال دیا آئل کے بعد اپنی موٹی موٹی سے پیاز کٹنگ کری تھی نا وہ اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے یہاں پر دو میں نے ایک بڑے سائز کا چھوٹے ساتھ کا ٹیمارٹر لیا اور جادو دکھا کے پٹا پٹ سے کٹنگ کر دیا تو یہاں پر ٹیمارٹر بھی میں نے موٹے موٹے سائز کے کٹے تھے آپ لوگ کٹ سکتے ہیں کیونکہ اس کو بلینڈی ہونا ہے آپ موٹے کٹے ہیں پتلے کٹے ہیں کسی طرح بھی کٹنے آپ لوگ کٹ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے پیاز اچھی طریقے سے براؤن کرنا ہے کچھ اس طریقے سے جب اس طریقے سے براؤن ہو جائے تو ہم لوگوں نے ساری کے ساری ایک پلیٹ میں نکال لینی ہے اب بھی تک لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو کیونکہ اتنی گرمی میں کچن میں کھڑا ہونا بڑے ہی مشکر ہو جائدہ تو ہمارا میرنیٹ ہوا تھا کیونکہ پیاز وغیرہ ہم لوگوں نے ٹیمارٹر وغیرہ کاٹے تو آرام سے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے تھے تو یہاں پر اس کے بعد ہم نے اسی آئ考اتے میں اس کو اےڈ کر دینا ہے تو اچھی طریقے سے اس کو میں ہوتی رنگو کچھ ٹائم کے لئے اس کو رکھ دیں کچھ ٹائم مطلب سات سے آنکھیں کر کے لئے ہم لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے رکھ دینا ہے تا کہ اچھے طریقے سے اس مصالہ بھوٹی اچھی طریقے سے اس کے بعد ہم لوگوں نے اچھی طریقے مکس کرتی رہنا ہے تھوڑا سب خیش ایک سے دو مینٹ اس کے بعد ہم لوگوں نے جو گریو بنائی تھی ٹی مارٹر اور پیاس کی تو وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینی اگر آپ لوگوں نے میرے پچھلے ولوگز نہیں دیکھے تو پلیس چیک کر لینا سسٹر والا تو لازمی دیکھنا میں اس کا لنک اوپر دے رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور جائے کہ چیک کرنا ہے اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور یار اتنی زیادہ گرمی تھی نا میں سچی میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تو میں نے نکالا فٹا فٹ سے بنا بنایا ٹینک کیونکہ میں ٹینک بنا کر رکھ لیتی ہوں کیونکہ بار بار پینے کا نا میں نے بی پی لوگوں نے لگ جاتا ہے تو پینے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے تو میں وہ بنا کر رکھتی رہتی ہوں اگر آپ لوگ بھی کیکنگ کرتے ہیں تو لازمی کچھ لے لیا کریں تھنڈا تھنڈا کیونکہ نا بہت زیادہ سر پر گرمی چڑھتی ہے فلو ہو جاتا ہے مجھے تو تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے اس کو بھوننا ہے اس کے بعد ہم نے آدھا پیکٹ جو ڈالا تھا میرینیٹ کرتے وقت ٹکے کا اور آدھا پیکٹ جو ہمارا بچ گیا تھا تو ہم لوگوں نے وہ مسالہ اس کے اندر اب اس کنڈیشن میں ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھی سی خوشبو آب آئے کیونکہ اگر ہم لوگ شروع میں ایڈ کر دے دینا تو خوشبو بلکل دب جانی تھی اور بلکل پہ ٹیسٹ بھی نہیں آتا تو یہ میرے طریقہ ہے آپ لوگ اسی طریقے سے بنائیے گا اور پھر مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کے گھر کو فیملی کو سب کو کیسا لگا یہ چکن ٹکہ تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگ کو ریپلائی بھی کروں گی اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ مسالے اس کنڈیشن میں بھی ایڈ کرنا ہے جو مسالے ہم سالن میں ریگولر ڈالتے ہیں ہلدی ڈالتے ہیں ہلدی پیارا سا کلر لے کر آئے گی ایک گھرم مسالہ ہم لوگوں نے 1 ٹی سپون ڈالنا ہے بھر کر اس کے بعد تھوڑا سا زیرہ ڈالنا ہے یہ آپ لوگ ڈال دیجئے گا میرے پاس تو یہاں پہ سب ڈبیوں کو بیچ میں رکھا ہوا ہوتا تو میں ہمیں ڈال دیتی ہوں اس کے بعد یہاں پر ہم لوگوں نے کٹی بھی مرچ ڈالنا ہے ایک ٹی سپون ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے ان سب مسالوں کو مکس کرنا ہے اور مکس کرتے رہنا اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کے بعد نمک ہم لوگوں نے ڈالنا ہے حضب زائقہ آپ لوگ نا تھوڑا ہی نمک ڈالے گا کیونکہ جو ٹکا مسالہ شان والوں کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر مسالہ سب کچھ پرفیکٹ ہوا ہوتا ہے بلکل بنا ہوتا ہے نمک تیز ہو جاتا ہے اور بڑا ہی گندہ زائقہ آتا ہے ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے تو نمک ہاں ہم لوگوں نے تھوڑے ڈالنا ہے تاکہ اوپر سے ڈالنے لیکن تیز نہ ہو ہم نے اس کو بھونتے رہنا ہے اور اگر آپ لوگوں نے میرا گروسری والا جس میں میں نے شاپنگ کری تھی امتیاز میں مجھے کسی نے کہا تھا تو میں امتیاز گئی اور اس کے لیے میں نے پورا وزٹ کروایا اس کو امتیاز اگر آپ لوگ کو کوئی اور کانٹینٹ کی ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ میسے شیئر کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ ریپلائے کروں گی اور اسی کانٹینٹ میں ویڈیو بناوں گی تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے تو اس کا لنک پہ یہاں پر دی رہی ہوں آپ لوگوں نے ضرور جان کے چیک کرنا ہے تو ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی ریڈے ہو گئی تھی اوپر سے ہم لوگوں نے بارک بارک گارلک ڈال دیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر تھوڑا سا دھنیا پودینہ ڈال دیا تھا آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا بہت ہی گرمی میں میں نے یہ ریسپی بنائی آپ لوگوں نے مجھے اپنی طرف سے ڈی موٹیویٹ بلکل بھی نہیں کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ میں خوش ہو جاؤں اور آنے والے ہر بلوگز آپ لوگ کے لیے اور بھی اچھے لے کر آؤں اب مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ